السلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدلہ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے جب جب ترکی میں سیلری بڑی ہے میں نے اس پر ویڈیو ضرور بنائی ہے بقاعدہ آپ کو بتایا کہ سیلری کس طرح سے ترکی میں ورک کرتی ہے پچھل دفعہ بھی جب سیلری بڑی تھی میں نے تب بھی بتایا تھا تب بھی میں نے یہی چیزیں ایکسپلین کی تھی اور اس طرح بھی چونکہ سیلری بہت زیادہ بڑھائی گئی ہے لیکن یہی چیزیں میں آپ کو پچھلی سیلری میں بھی بتا چکا ہوں بتا بتا کہ تھک چکا ہوں تقریبا لیکن آج پھر ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا سا جیسا کہ چلو فیلال تو میں آپ کو یہ بتا دوں اسکری عجرت کیا ہو اسکری عجرت کہلے ترکی میں جیسے ہر کنٹری میں لیبل لاکہ رول لتا ہے کہ کام کرنے والے کم سے کم اتنی تنخواہ جی جائے گی اس کو اسکری عجرت بولتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پچھلے سال اور اس سال کی نسبت اگر ہم دیکھیں تنخواہ تو بہت زیادہ بڑھائی ہے کوئی شک نہیں تنخواہ بہت زیادہ بڑی ہے اس ٹائم کی اسکری عجرت جو ہے اگر آپ گوگل پہ لکھو گے تو بیالی سو پچاس کی گئی ہے جو کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے نیوز میں آئی ہے ٹھیک ہے ابھی آدھا گھنٹہ ایک ڈیر گھنٹہ پہلے نیوز میں آئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی آدھا گھنٹہ نے خود بولا ہے کہ جو ہے بیالی سو پچاس بے شک ایک طرف یہ خوش خبری دے رہے ہیں کہ سیلری ہم نے پڑھا دی ہے لیکن کرنٹ سیچویشن کو اگر آپ دیکھو اکنومی کو دیکھو اگر آپ ترکی میں باقی چیزوں کو دیکھو تو چیزوں کے ریٹ بھی بہت بڑھ چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کمپیر کرو سیلری کو پچھلے سال کی سیلری کی نسبت جیسے کہ میں نے لاس ٹرم بھی بتایا تھا کہ جب سے میں ترکی میں کام کر رہا ہوں اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی میں اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھ لینا پچھلے سال کی اس سے پچھلے سال کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی ڈال دوں گا وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لینا افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں میرے بھئیو سیلری تو بڑھ رہی ہے ادھر پہ میں نے لاس ٹرم میں بھی بتا رہا سیلری تو بڑھ رہی ہے لیکن جیسے کرنسی گر رہی ہے ایک طرف سیلری بڑھتی ہے جو سیلری میں ملتی ہے پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ اسی لیول پہ ہوتی ہے وہی کی وہی ہوتی ہے مطلب ٹکی ٹکی رہتی ہے قسم کی لیکن اس سال اگر آپ دیکھو نا اس سال اگر آپ دیکھو پچھلے سال کی سیلری کو اگر میں کمپیر کروں نہ کہہ لوں تو پچھلے سال جو ہے نہ کہہ لوں آپ ندازہ لگا لو اٹھائی سو پچیسی اٹھائی سو تیس لیرہ سیلری تھی جو کہ پاکستانی کتنی بن جاتی تھی وہ بھی آپ ڈولر میں بتاتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں سانی رہے ٹھیک ہے پچھلے سال مطلب اس ٹیم کرنسی کے حساب سے بتاتا ہوں پچھلے سال جو سیلری ڈولر میں بنتی تھی نا بھئی وہ تین سو پچھتر بنتی تھی ٹھیک ہے لیکن سن دو دار بیس کی جو سیلری تیہ کی گئی ہے نا بیالی سو پچاس لیرہ کے حساب سے دکھایا تو یہ جا رہا ہے سیلری بڑھائی گئی ہے ٹھیک ہے لیکن حصولاً وہ گھر رہی ہے ایک نومک کے لحاظ سے کرنسی کے لحاظ سے ٹھیک ہے جو ترکی میں حالات چاہ رہے ہیں اس کے لحاظ سے وہ سیلری گھر رہی ہے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی ایکسپلین کیا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا لنک آپ کو اسپلین میں مل جائے گا کسی نے نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھے بہت سے لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے اور ایسی پوچھتے رہتے ہیں ترکی میں سیلری کیا سیلری کتنی ملتی ہے وغیرہ وغیرہ سیلری پہ ہی ایکسپلین کیا اس ویڈیو میں بھی اس ویڈیو میں بھی یہی ایکسپلین کر رہا ہوں لاسٹ ویر سیلری جو ہے ڈولر کے لحاظ سے اگر آپ دیکھو ٹائیسو تیس لیرہ کو ڈولر کے لحاظ سے دیکھو تو تین سو پچھتر ڈولر بنتی تھی ٹھیک ہے سیلری بڑھا دی گئی ہے سیلری بڑھا دی گئی ہے بیالی سو پچھاس ڈولر کی گئی ہے بیالی سو پچھاس ڈولر کرنے کے بعد اگر آپ سیلری کو ڈولر میں دیکھو تو وہ تو سو پچھتر لی رہا ہے مطلب سو ڈولر کم ہے بات سمجھا رہی ہے آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہو اس ویڈیو میں بھی میں نے یہ بتایا کہ آپ پچھلے چار پانچ سالوں سے میں کام کر رہا ہوں سیلری بڑھتی ہے لیکن جب پیچھے دیکھتے ہیں کرنسی کے ساتھ سے تو وہ گھیری رہی ہے تو یہ چیزوں کو آپ ضرور نوٹ کیجئے گا میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا لاسٹ میں میں نے چلتے پھرتے ویڈیو بنائی تھی بہت سے لوگوں کو اعتراض سا بھی چلتے پھرتے ہوئے ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں اس لئے آج میں نے سوچا گھر میں بیٹھ کے اسی ویڈیو کو بنایا جائے اور ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا جائے کہ ایک طرف سیلری بڑھتی ہے لیکن کرنسی دیکھی جائے تو وہ گھر جاتی ہے ایک دفعہ سیلری بہت زیادہ بڑھائی ہے کوئی شک نہیں لیکن کرنسی کو اگر آپ کمپیر کرو گے ڈالر میں بھی دیکھو گے تو سیلری مزید سو ڈالر کام ہے پچھلے سال کی نسبت دکھایا یہ جا رہا خوشکبری یہ دی جا رہی ہے کہ سیلری بڑھ گئی ہے اب اس کو خوشکبری سمجھو یہ خیر جو بھی ہے نصیبوں کی بات ہے انشاءاللہ ہم تو فیلال ترکی میں ہی ہیں ہر حال میں جیسے بھی ہے اوپر نیچے چلتا رہتا ہے ہر کنٹری کے ساتھ تو آپ لوگ سے بھی دعاوں کی گدارش ہے کہ ساتھ ساتھ ہمارے لیور ساتھ ساتھ کنٹری کے لیے بھی ترکی کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کے حالات ان کی کرنسی معاشیات جو ہے ان کی بہت زیادہ گھر رہی ہے چیزیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں انشاءاللہ میں آپ کچھ چیزوں کے حوالے سے بھی ڈیٹیل میں ایک ویڈیو دوں گا تو فیلال خاص آپ لوگ سے دعاوں کی گدارش ہے کہ دعا لازمی کیجئے گا کہ اللہ ان کے حال پہ رحم خائے ان کی مدد فرمائے ایک نومنگ میں ٹھیک ہے خاص کر تو بیس آج کی ویڈیو اتنی تھی دعا میں عاد رکھے گا میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ